موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین استفا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہد ان محمدًا عبده ورسوله صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صل على محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حبید مجید اللہ مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حبید مجید اما بعد ناجنے کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایک مستقل موضوع کے تحت اللہ کے فضل سے کچھ عرصہ سے گفتگو ہو رہی ہے اور وہ موضوع ہے نورِ ہدایت اور اس موضوع کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اللہ کے پاک کلام سے یعنی کتابِ ہدایت سے ہدایت کا نور ہدایت کی روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ اس خواہش کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ہم سب کا کردار اس نورِ ہدایت سے منور کر دے تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور ہم اپنی آخرت کو بھی کامیاب بنا لیں اسی دعا کے ساتھ آج کی اس نشست کا آغاز سورہِ آلِ عمران کی آیت نمبر اٹھائیس سے ہو رہا ہے ناجدے کرام یہ وہ آیات ہیں آیت نمبر اٹھائیس اس سے ماہ قبل کی آیات اس سے ماہ بعد کی آیات جہاں پہ بنیادی طور پر جو موضوع سخن ہے وہ اہلِ کتاب کی طرف ہے اور اہلِ کتاب میں سے بھی خصوصیت کے ساتھ نسارہ کی طرف ہے اور ان کو دعوتِ دین بھی دی گئی اور دین کی جو مبادیات ہیں دین کی جو بنیادی باتیں ہیں بنیادی تصورات ہیں وہ بھی واضح کیے گئے اور ان کو بتا دیا گیا کہ اِنَّا دِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَابِ کہ تم بھلے اپنے آپ کو جس بھی مسیحیت کے دین پر اپنے آپ کو سمجھتے ہو اور مسیحیت کا پیروکار سمجھتے ہو یا پھر یہودی اپنے آپ کو یہودیت کا پیروکار سمجھتے ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عیسیٰ علیہ السلام کا لائع و دین بھی اسلام تھا حضرت عادم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کا لائع و دین اسلام تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی دعوت دے رہے ہیں وہ بھی دین اسلام ہے اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ تمہارا یہ جو دعویٰ ہے کہ تم نحنو اِنَاو اللَّهِ وَاِحِبَاءُ ہوں یا پھر تمہارا یہ دعویٰ ہے چونکہ نبیوں کے اولاد ہیں ہم اول تو جہنم میں جائیں گے نہیں اور اگر گئے بھی تو چند دن ہم وہاں پہ رہیں گے اس دعوے کی اور اس طرح کے جتنے بھی دعوے ہیں ان سب کی اللہ کریم نے یہاں پہ قلی کھول دی ہے اور فرمایا کہ اس دن کیا حال ہوگا جب سب جمع ہوں گے اللہ کے دربار میں اور ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو بھی اس نے کمایا اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کرام ہم سب اس دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے وہ امتحان کے لیے آتا ہے اور امتحان کس بات کا ہے کہ امتحان اس بات کا ہے موت اور زندگی کا کارخانہ اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ تاکہ تمہارا امتحان کرے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے لہٰذا جس نے جو عمل کیا ہے اس کا قیامت کے دن بدلہ دیا جائے گا اور سب کو بتا دیا کہ عمل جیسے اقبال نے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے انسان جہنمی یا جنتی اپنی پیدائش کے اعتبار سے نہیں ہوتا عمل سے جنتی یا جہنمی بنتا ہے اور عمل ہی کا انتحان ہے حسن عمل کا انتحان ہے یہی بات یہود و نصارہ کو سمجھائی جا رہی ہے کہ تم خامخہ نبیوں کے ساتھ جو رشتداریوں کی وجہ سے اور یہ بنی اسرائیل میں ایک جو لمبی فیرست ایم بی آ کی اور اس کی وجہ سے اور اپنے آپ کو اللہ کی محبوب اور اللہ کی چہیتے سمجھتے ہو اور اس وجہ سے کسی بھی فضیرت کا دعویٰ نہ رکھو یہ سارے کے سارے خالی خولی دعویٰ ہے فضیرت کے کوئی شخص کسی بھی رشتداری کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا امیویٰ عمل سے جا سکتا ہے یہ دین تو وہ ہے جہاں نو علیہ السلام کا بیٹا نو علیہ السلام کے سامنے وہ موجوں کی نظر ہو گیا پانی میں غرق ہو گیا اور موسیٰ اور نو علیہ السلام کو یہ کہہ دیا گیا کہ اِنَّهُ لَيْسَ مِن أَحْلِقْ اے نُوح' یہ تیرے اہل و ایال میں سے تھا ہی نہیں یہ تیرے گھر والوں میں سے تھا ہی نہیں یہ تیرا بیٹا تھا ہی نہیں حالانکہ وہ بیٹا تھا وہ سلبی بیٹا تھا حضرت عبو علیہ السلام کا لیکن وجہ یہ بتائی گئی کیوں تیرا بیٹا نہیں ہے انہو عمل غیر صالح اس کا عمل اچھا نہیں ہے اس کا کردار اچھا نہیں ہے تو جس کا کردار اچھا نہیں ہوگا وہ کبھی بھی وہ صرف اس لیے کہ وہ نبی کا بیٹا ہے وہ نبی کی اولاد ہے یا نبی کی اولاد میں سے ہے یہ کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی فرمایا تھا حالانکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی خواتین کی سردار ہونے کی خوشخبریں ملی ہے تو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فاطمہ اس زام میں نہ رہنا کہ تم محمد کی بیٹی ہو صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہاری نجات بھی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک تم عملی طور پر میری تابداری نہ کرو میری اطاعت اور اتباع نہ کرو اس وقت تک تمہاری نجات بھی نہیں ہو سکتی یوں ناظرین اکرام یہ وہ بنیادی تصورات ہیں جو یہود و نصارہ کے ان سارے جو باطل خیالات ہیں ان کی قلی بھی کھولتے ہیں ان کا رد بھی کرتے ہیں یہ ان آیات میں اور اس آیت آج کی جو زیر مطالع آیت ہے اس سے ماہ قبل آیات میں اللہ کریم نے یہ ساری باتیں واضح فرما دی چونکہ اللہ کے قرآن میں یہود و نصارہ کا تذکرہ اہل کتاب کا تذکرہ اس طرح ایک تاریخی حوالے کے طور پر چلتا ہے کہ ساتھ ہی ساتھ امت مسلمہ کو ہدایات دی جا رہی ہوتی ہیں لہٰذا ساتھ ہی امت مسلمہ کو بتا دیا اور ایسے لطیف حقائق کے ساتھ ایسے واضح بنیادی تصورات کے ساتھ یہ ایسے احکام دے دیئے کہ جو لوگ ماننے والے ہیں وہ تو آپ کے ساتھ ہی ہو سکتے ہیں وہ تو آپ کے دوست ہو سکتے ہیں لیکن جو لوگ نہیں مانتے اللہ کی آیات کو جو لوگ ان بنیادی تصورات کو تسلیم نہیں کرتے وہ لوگ کیسے اللہ کی رحمت کے مستحق ہو سکتے ہیں اور پھر وہ آپ لوگوں کے دوست بھی نہیں ہو سکتے لہذا اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ دو گروہ بن جاتے ہیں بلکل دو الگ الگ پیرادائم بن جاتے ہیں دو بلکل نظام فکر و عمل بن جاتے ہیں ایک وہ جو اللہ کی باتوں کو ماننے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباہ کرنے والے اور دوسرے وہ جو نہ اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں نہ وحیع الہی کو مانتے ہیں نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور نہ ہی وہ اللہ کی بندگی یا اللہ کی غلامی کے قائل ہیں وہ تو اپنی مرضی کے قائل ہیں اور اپنی ذاتی طور پر اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور یہ یوں دو بالکل الگ الگ گروہ بن جاتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ گروہ تو دو ہی ہیں فوجے تو دو ہی ہیں لشکر تو دو ہی ہیں ایک حضب اللہ ہے ایک حضب الشیطان ہے یعنی اللہ کا لشکر اللہ کی فوج اللہ کا گروہ اور شیطان کا لشکر شیطان کی فوج شیطان کا گروہ تو لہذا یہ جو دو الگ الگ گروہ بن گئے ماننے والے ایک لائن میں آگئے نہ ماننے والے دوسری لائن میں آگئے تو اہل ایمان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اہل کفر ہیں وہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے لہٰذا کبھی بھی آپ ان کو ولی اور دوست نہ سمجھیں مومن کبھی بھی کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں ممنوں کو چھوڑ کر یعنی اہل ایمان کو چھوڑ دیں اور اہل کفر کو اپنا دوست بنا لیں یہ کبھی نہ کریں یہ منع کیا جا رہا ہے اور یہ صرف یہاں سورہ آل عمران کی آیت نمبر اٹھائیس میں نہیں آگے سورہ آل عمران میں بھی پھر سورہ مائدہ کے اندر ایک پورا رکوع اسی موضوع پر ہے اور بار بار سورہ باقراہ کے اندر اللہ تعالی نے theatre اللہ وجنہ اہل ایمان کا ولی تو اللہ ہے تو ولی کا معنی دوست بھی ہوتا ہے جس کی جمع ہے علیاء تو ولی کا معنی دوست بھی ہوتا ہے ولی کا معنی کارساز بھی ہوتا ہے اور کام آنے والا کام بنانے والا یا دوست جس کے ساتھ قلبی دوستی ہو وہ ولی ہوتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین یہ جو اہل ایمان ہیں جن کو سمجھ آگئی کہ یہ اہل کفر کبھی بھی ان کی بات ماننے والے نہیں یعنی کتنے مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ حق واضح ہو گیا اور بالکل الگ الگ ہر چیز جو ہے وہ الگ الگ ہو گئی اور جس شخص نے حق کو دین کو اپنا حرز جان بنا لیا اپنا اڑنا بچھونا بنا لیا اس نے تو وہ مضبوط کڑا تھام لیا جس نے کبھی ٹوٹنا نہیں ہے لیکن جو لوگ نہیں مانتے اور جو کافر ہیں اہل ایمان کا ولی اللہ ہے وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر ایسے نظام فکر و عمل سے نکال کر جو اندھیرے ہی اندھیرے ہیں ان سے نکال کر وہ روشنی کی طرف لے آتا ہے جو کافر ہیں ان کے سارے کے سارے جو اولیاء ہیں وہ تاغوت ہیں شیعتین ہیں وہ بت ہیں وہ ان کے ہر قسم کی وہ چیز ہر وہ چیز ہر وہ نظریہ ہر وہ فکر ہر وہ عمل ہر وہ نظام جو اللہ کے نظام سے غافل کر دینے والا ہو وہ تاغوت ہے تو فرمایا کافروں کا ولی کافروں کا کارساز تو تاغوت ہوتا ہے وہ ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں اب یہ بالکل دو الگ الگ گروہ ہے لہذا جب گروہ الگ الگ ہے اور یہ حق واضح ہو گیا ہے اور لوگ الگ الگ ہو گئے ہیں تو پھر اب ان کا آپس میں جو موالات ہے آپس کی جو دوستیاں ہیں یہ چھوڑنی پڑیں اس کی وجہ یہ ہے ناظرین اکرام کہ جب یہود و نسہارہ خاص طور پر یہود مدینہ کے اردگرد آ کے آباد ہو گئے تو تین بڑی بستیاں بنو نظیر کی بنو قینقا کی اور بنو قریضہ کی یہ تین بڑی بستیاں یہودیوں کی تھیں اور خزرج کے اور آس کے جو لوگ تھے آس اور خزرج یہ وہ قبائل تھے جو بنیادی طور پر لوکل وہاں کے مقامی قبائل تھے اور متپرست تھے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اول اول ایمان لانے والے یہی لوگ تھے آس اور خزرج ہی وہ لوگ ہیں وہ جلیل القدر صحابہ اکرام بنے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسار کے نام سے یاد فرمایا اور یہ مددگار بنے دین کے ابتدائی مددگار بنے اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت فضیرت بیان فرمائی ہے قرآن کے اندر تو یہ آس اور خزرج کے لوگ ہی انسار بنے اب یہ آس اور خزرج کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یسرب تشریف لانے سے پہلے یہ بنو قریضہ بنو نظیر اور بنو قینقہ کے ساتھ بہت سارے سماجی تعلقات قائم کر چکے تھے خاندان کے خاندان افراد کے افراد لوگوں کے آپس میں معاملات تھے آپس میں تعلقات تھے آنا جانا تھا فیملی ریلیشنشپ تھی آپس میں دوستیاں تھی ان کو منع کیا جا رہا ہے کہ دوستیاں چھوڑ دو یہ کافروں کے ساتھ دوستیاں آپ کی ہو نہیں سکتی یہود آپ کے دوست کیسے ہو سکتے ہیں جو جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول ہیں لیکن پھر بھی نہیں مانتے بغیم بینہوں صرف اور صرف آپس کے حسد کی وجہ سے یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے صرف اس وجہ سے وہ تسلیم کرنے سے وہ بالکل تیاری نہیں ہے تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ یہ سچے رسول ہیں قرآن کہتا ہے اس طرح پہچانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں ایمان نہیں رکھتے تو لہٰذا ایسے لوگ جب واضح ہو گئی بات تو پھر ان کے ساتھ دوستی نہ رکھی جائے اور کہتے ہیں کہ عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ تعلقات تھے یہود کے ساتھ آپ کا آنا جانا تھا اور جب منع کیا گیا اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر بھی منع فرمایا یہاں سورہ آل عمران کے اندر بھی منع فرمایا اور مختلف مقامات پر جب یہ ممانعت آئی تو حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ نے دوستیاں جو ہیں ان سے ہاتھ کھینچ لیا اور وہ خاندان کے خاندان جو اہل ایمان کے یہود کے ساتھ یہود کے ساتھ بالخصوص تعلق رکھتے تھے انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے ناظرین کرام کہ کوئی بھی شخص یہود و نصارہ کے ساتھ ورکنگ ریلیشنشپ قائم نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ پر امن بقائے بہمین نہیں ہو سکتا یا یہ ایک معاشرے کے اندر نہیں رہ سکتے ایک معاشرے کے اندر رہا جا سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی معاہدہ بھی ہو سکتا ہے اور معاہدے کے علاوہ بہت سارے تعلقات آپس میں تجارتی لیندین بھی ہو سکتا ہے اور نوکریاں بھی ہو سکتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خود بزاتے خود آپ یہود کے ساتھ بعض اوقات معاملات کر لیتے تھے لہٰذا ورکنگ ریلیشنشپ قائم کرنا یہ بالکل دوسری بات ہے اور دوستی رکھنا قلبی طور پر جگری دوست بنانا یہ بالکل اور بات ہے تو قلبی دوستی نہیں ہونی چاہیے باقی جہاں تک معاملات کی معاملات زندگی کا تعلق ہے وہ آپس میں قائم کیا جا سکتے ہیں معاہدہ بھی ہو سکتا ہے تجارتی لیندین بھی ہو سکتا ہے اور اسی طرح سے کوئی ایسا معاہدہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اجارے کا معاہدہ یا کوئی آدمی کسی کے ساتھ نوکری کا معاہدہ کوئی بھی کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاملات کیے بھی اور ساتھ ہی ساتھ گویا ان باتوں کو ہمارے لئے جائز بھی رکھا اور پھر اللہ نے قرآن میں اس کو واضح کر دیا یعنی سورہ عالمران کی یہ آیات یہ آیات اور اس کے علاوہ جو آگے آیات آ رہی ہیں وہ یا پھر سورہ مائدہ میں جو میں نے ارز کیا پورا رکوع ہے اور اسی طرح سورہ ممتہنہ میں اللہ کریم نے اس کو الگ الگ کر دیا کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات نہ ہو کہ کافر جو ہیں یہ خاص طور پر یہود و نصارہ ان کے ساتھ تعلقات اس طرح کے رکھے جا سکتے ہیں اور اس طرح کے نہیں رکھے جا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل دو الگ الگ کیٹیکریز میں تقسیم کر دیا کہ ایک کافر وہ ہوتے ہیں جو ہر بھی کافر ہوتے ہیں جو جنگ لڑتے ہیں مسلمانوں کے خلاف جو مسلمانوں کے خلاف جنگ میں مدد کرتے ہیں جو مسلمانوں کو اپنے گھر سے نکالنے میں ان کی مدد کرتے ہیں یعنی کسی بھی طور وہ مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں میں ملوث ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کوئی ورکنگ لیشنشپ نہ قائم کرو ان کے ساتھ کوئی دوستیاں نہ بناو اور کوئی ضرورت نہیں ہے وہ ہر بھی ہیں وہ جنگ جنگ برپا کیے ہوئے ہیں تو حالت جنگ میں ظاہر ہے کسی کے ساتھ دوستی کا ہاتھ تو نہیں بڑھایا جا سکتا البتہ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ وہ لوگ جو لڑتے نہیں ہیں ایک معاشرے کے اندر آپ رہ رہے ہیں دیکھیں ناظرین کرام لوگ کہتے ہیں ملٹی کلچرل معاشرے کے اندر جیسا کہ آج کل جیسے جیسے گلوبل ویلج بن رہا ہے یہ عالم گیر بستی بن رہی ہے تو مختلف لوگ اور مختلف جو مذہبی بیک گراؤنڈ رکھنے والے لوگ ایک معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جدید مسئلہ درپیش ہے اور یہ بالکل جدید صورتحال درپیش ہے اور اس کے لیے کسی جدید فقہ کی ضرورت ہے اور جدید تفہیم مسائل کی ضرورت ہے حالانکہ دین جب آیا تھا اور قرآن جب نازل ہو رہا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام کی تربیت فرما رہے تھے تو وہ تو معاشرہ تھا ہی ملٹی کلچرل اس کے اندر مشرقین بھی رہتے تھے اہل ایمان بھی رہتے تھے اس کے اندر یہود بھی رہتے تھے اسی معاشرے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہنا سکھایا اور جب یہ کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر دوستیاں کافروں کے ساتھ کرنا یہ منع ہے رہ گئی ورکنگ ریلیشنشپ اس سے منع نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ سورہ ممتہنہ کے اندر فرماتا ہے اللہ نے کب منع کیا ہے ان لوگوں سے جو تمہارے خلاف لڑتے نہیں ہیں جو دین کی وجہ سے تمہارے خلاف دشمنی نہیں کرتے اور نہ ہی انہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا ہے اللہ نے کب منع کیا ہے تم ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو تم ان کے ساتھ عدل انصاف کا سلوک کرو اور واللہ یحب المقصدین اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے کہ آپ اکٹھے رہ رہے ہو پڑوسی کا جو حق بنتا اس کو دیا جائے اور آپ کا اگر بلکل فسڈور نیبر اگر کوئی یہودی ہے اگر کوئی عیسائی ہے اگر کوئی ہندو ہے کوئی سکھ ہے بلکل آپ بطور پڑوسی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں نہ صرف یہ کہ آپ کر سکتے ہیں یہ جائز ہے بلکہ یہ ضروری ہے کہ جو پڑوسی کا حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی کے حق کے بارے میں جبریل علیہ السلام نے مجھے اس قدر تاقید کی اس قدر تاقید کی مازال جبریل یوسینی بل جار مجھے جبریل اس قدر وسیعت کرتے رہے تاقید کرتے رہے اپنے پڑوسی کے بارے میں میں تو یہ گمان کر بیٹھا حتی وننتو انہو سیور ریتو ہوں کہ یہ انقریب ایسا حکم لے کے آ جائیں گے آسمانوں سے جبریل علیہ السلام کہ اللہ نے پڑوسی کو وراست میں شریک کر دیا ہے وراست میں حصہ دار بنا دیا ہے مجھے یہ تک گمان ہو گیا جتنی تاقید پڑوسی کے حقوق کے بارے میں جبریل علیہ السلام نے آکے مجھے کی یہ فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ناظرین کرام پڑوسی اگر کافر ہو تو بھی اس کا حق ہے حق جوار پڑوسی ہونے کا حق ہے اگر وہ پڑوسی مسلمان ہو تو پھر اس کے دو حق ہیں ایک حق جوار ہے ایک حق اسلام ہے سبحان اللہ یعنی پڑوسی ہونے کا حق اور پھر مسلمان ہونے کا حق اور اگر وہ رشتہ دار ہو مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ تو پھر اس کے تین حق ہیں اللہ اکبر پڑوسی ہونے کا حق مسلمان ہونے کا حق اور پھر تیسرا رشتہ دار ہونے کا حق یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالی نے حقوق کی تقسیم کی ہے یہ آپس میں تعلقات کی لہذا اللہ تعالی نے کیٹیگوریکلی یہ بات ارشاد فرما دی سورہ ممتحنہ میں وہ اشکالات دور فرما دیئے کہ کس کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں اور کس کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنے اللہ منع نہیں کرتا تمہیں قطعاً منع نہیں کرتا کہ جو لوگ لڑتے نہیں ہیں دین میں دشمنی نہیں کرتے تمہارے خلاف لڑتے نہیں ہیں اور نہ ہی تمہیں گھروں سے نکالتے ہیں اور نہ انہوں نے نکالا ہے اللہ نے کب منع کیا ہے انتبروہم تقسیم علیہم کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اچھے معاملات رکھو تو یہ اللہ تعالی نے منع نہیں کرتا اللہ نے تو اس سے منع کیا ہے جو لوگ تمہارے خلاف لڑتے ہیں ہر بھی کافر ہیں تمہارے خلاف لڑتے ہیں اور پھر تمہیں انہوں نے گھروں سے نکالا ہے پھر تمہیں گھروں سے نکالنے میں مدد کی ہے ایسے لوگوں سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے انتولوہم انتولوہم کہ تم ان سے کسی بھی طرح کا دوستی کا تعلق رکھو ان سے منع کیا ہے لہٰذا بات سمجھ میں آ گئی الگ الگ ہو گئی بات کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو جگری دوستوں بلکل نہیں بنانا الواتہ ورکنگ رلیشنشپ جو بھی سماجی طور پر آپ کے ساتھ جتنے بھی غیر مسلم رہ رہے ہو سب کے ساتھ اچھے سلوک کیا جا سکتا ہے سب کے ساتھ آپ لیندین کر سکتے ہیں تجارتی لیندین کر سکتے ہیں اور اپنی ان حدود میں جو حلال اور حرام کی حدود ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے سارے معاملات کیے جا سکتے ہیں جو شریعت اسلامیہ نے حدود مقرر کی ہے البتہ قلبی دوستی صرف اہل ایمان سے ہو سکتی ہے یہی بات فرمائی اگر کوئی شخص اہل ایمان کو چھوڑ کر دوستیاں کرتا ہے اہل کفر کے ساتھ جو یہ کرتا ہے پھر اس کے پاس اس کو پھر اللہ کی طرف سے کچھ حاصل نہیں ہوتا یعنی اللہ کی حمایت سے وہ محروم ہو جاتا ہے اللہ سے اس کو کسی بھی طرح کی عجر کا جو توقع ہے جو بھی رحمت کی توقع ہے رحمت کا استقاق میں سب ختم ہو جاتا ہے اللہ اکبر اللہ ایک استثناء اسلام نے دیا ان تتقو منہ توقع یہ کہ تم کوئی بچاؤ اختیار کرو تو یہ ہو سکتا ہے ان سے بچاؤ اختیار کرنے کے لیے کوئی پولیسی اختیار کرو تو پھر ہو سکتا ہے اتنا تک کہ تم کر سکتے ہو مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی اہل ایمان کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں عالم کفر کا غلبہ ہے کافروں کا غلبہ ہو اور کافروں کے غلبے والی ریاست میں کافروں کے غلبے والی معاشرے میں مسلمان رہ رہے ہوں تو پھر ان کے ساتھ ایسی کوئی بات کی جا سکتی ہے کہ جو ان کے کسی بھی طرح کے شر سے بچنے کے لیے یا پھر ان سے کسی طرح کے نقصان کا جو خدشہ ہے اس سے بچنے کے لیے آدمی کوئی پیار محبت کی بات ان کے ساتھ کر دے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ استثناء دیا ہے کیونکہ اسلام کبھی بھی ایسی کنکریٹ کی دیوار نہیں کھڑی کرتا کسی بھی معاملے میں کہ انسان کے لیے انسان کسی بند گلی میں چلا جائے شریعت اسلامیہ کا یہ اسلوب ہے ہی نہیں شریعت اسلامیہ کا یہ منحج ہے ہی نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا یہ طریقہ کار ہے ہی نہیں کہ وہ کسی بند گلی میں لاکھ کھڑا کر دے اور بس کوئی راستہ نہ بتائیں اور یہ کہیں کہ بس اس کے علاوہ کوئی حال نہیں ہے تم نے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا ظاہر ہے کوئی آدمی اقلیت میں ہو سکتے ہیں اہل ایمان کہیں کسی کافر ملک میں اقلیت میں ہو سکتے ہیں ان کو ان کے ساتھ کوئی معاہدے بھی کرنے پڑ سکتے ہیں ان کو ان کے ساتھ کوئی وربلی کوئی بات ان کے ساتھ کی بھی جا سکتی ہے ان کے ساتھ کوئی ایسا اظہار کی کرنا پڑ سکتا ہے جس سے دوستی کا اور ان کے ساتھ قلبی تعلق کا شائبہ پڑتا ہو اس طرح کے ہو سکتے ہیں امکانات تو اگر کوئی ایسا ہو تو اس کو شریعت اسلامی یعنی پہلے ہی استثناء کے طور پر فرما دیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ انتتقو منہو توقات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ جو تقیہ کریں گے یا یہ آپ ان کے ساتھ جو تعلق رکھیں گے یہ کوئی قلبی تعلق رکھ لیں گے درتے ہوئے یا ان کے شر سے بچتے ہوئے آپ ان کے ساتھ قلبی تعلق استوار کر لیں گے یہ نہیں ہے یا کوئی پیکٹیکلی کوئی ایسی صورتیں حل کر دیں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہاں ماں آپ ان کے ہیں نہیں بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ یہ وربلی ہو سکتا ہے یعنی آپ زبانی طور پر وہاں اہل کفر کو یہ یقین دلا دیں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں کوئی بھی ایسا معاہدہ یا ایسے چار محبت کے الفاظ جس سے آپ کی جو سماجی طور پر باہمی ہے اس کو انشور کیا جا سکے اس لیے کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ اسلام نے ایک گویا استثناء دے دیا اور یہ شریعت اسلامیہ کے اسی اسلوب کے مطابق ہے کہ اسلام حلال و حرام کے حدود مقرر کرتا ہے اور انسان کی فطری ضرورتوں کو ایک دم بند نہیں کرتا کسی بند گلی میں لاکھ کھڑا نہیں کرتا بلکہ چینلائز کرتا ہے کوئی نہ کوئی راستہ دے دیتا ہے کہ تم یہ راستہ اختیار نہ کر سکو تو پھر یہ والا راستہ اختیار کر لو یہ والا راستہ نہ اختیار کر لو تو یہ والا راستہ یعنی کوئی نہ کوئی راستہ تو اسی طرح اگر کوئی ایسی صورتحال بن جائے جیسا کہ آج کل ہے بہت سارے جو اہل ایمان ہیں بہت سارے مسلمان ہیں وہ کافر ریاستوں کے اندر رہتے ہیں جا کے اس وقت بھی یہ تھا ہر دور میں ایسا رہا ہے تو وہ ظاہر ہے وہاں آپ جائیں گے وہاں کے آپ رونز کو فالو کریں گے وہاں آپ ان کے ساتھ چار محبت کی باتیں بھی کریں گے آپ ان کے ساتھ کوئی اسی طرح کا کوئی ایسا اظہار بھی کریں گے جس سے آپ وہاں کے باشندے تصور کیے جاتے ہوں تو اس طرح کیا گویا شریعت اسلامیہ نے پہلے سے اس بات کی اجازت دے رکھی ہے یہ الگ بات ہے کہ کسی مومن کو کسی کافر ملک میں جا کے رہنا چاہیے یا نہیں یا وہ کون سی بنیادیں ہیں جن بنیادوں کو آپ شریع بنیادیں قرار دے سکتے ہیں کسی کافر ملک میں رہنے کی یہ ایک بالکل الگ موضوع ہے لیکن بہرحال اسلام نے اس معاملے میں شریعت اسلامیہ نے ایک راستہ دیا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اللہ اپنے آپ سے تمہیں تحفظ کرنے کا مشورہ دیتا ہے اللہ تمہیں ڈرنے کا بچنے کا حضر اصل میں يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ تحذیر یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو کوئی خدشہ ہو اور اس سے پھر آدمی بچنے کی کوئی سبیل کرے تو وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اللہ اپنے آپ سے بچنے کا مشورہ دیتا ہے یعنی اللہ اپنی ناراضگی سے بچنے کا مشورہ دیتا ہے اللہ کی ناراضگی سے بچو اللہ اپنے آپ سے ڈراتا ہے یعنی تم خامخہ اس بنیاد پر کہ ہمیں کافروں کا خوف ہے یا کافروں کے خوف کی وجہ سے خامخہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود کو توڑتے نہ پھرو وہ تو ایک محض زبانی بیان ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے مطابق کہ آپ کہیں دینا پڑ جائے تو آپ زبانی بیان دے سکتے ہیں حقیقت میں آپ نے نہ کفار سے ڈرنا ہے نہ ہی کفار سے بچاؤ کو زندگی کی پہلی ترجی بنانا ہے زندگی کی پہلی ترجی اللہ کی ناراضگی سے بچاؤ کو بنانا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اللہ اپنے آپ سے یعنی وہ چیز جو خوف زدہ کرتی ہے اور انسان اس سے بچنے کی کوئی سبیل کرتا ہے یہ تحذیر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری ناراضگی سے بچو وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَسْيِرُ جب لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے تو پھر اسی سے ڈرونا پھر اسی سے بچاؤ کرو خامخوا دنیا میں اپنی ورکنگ ریلیشنشپ قائم کرنے کے لیے ایسے الفاظ کے ساتھ ایسے طرز عمل کے ساتھ خوش کرنے کی کوشش میں ہی ساری زندگی نہ بتا دو صرف اور صرف ان کے خطرے سے بچنا چاہتے تھے بلکہ اصل خطرہ یہ ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے تو اللہ کی ناراضگی سے بچنا اور اللہ کی رضا مندی کو انشور کرنے کی کوشش کرنا کہ ہم اللہ کی رضا مندی حاصل کرلیں مومن کا تو ہر صورتحال میں یہی پہلا ترجیح ہی نقطہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں اس نے فرمایا یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ جو تمہیں استثناء دیا ہے اور یہ وقتی طور پر کبھی کسی ایسی سیچویشن میں پھسے ہوئے کہ ان کے کافروں کے خطرے سے بچنے کے لیے اگر کوئی ایسی چھوٹی سی تمہیں یہ استثنائی صورت دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کو زندگی کا ترجیح ہی نقطہ بنا لو زندگی تو اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے گزارنی ہے کیونکہ اسی کی طرف لوٹ کر جانا جو کچھ تم اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو فرما دیجئے کہ جو کچھ تم اپنے سینوں میں چھپاؤ گے یا تم چھپاتے ہو یا پھر اس کو ظاہر کرو یا ظاہر کرتے ہو اللہ اس کو جانتا سبحان اللہ اللہ تو دنیا کی زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے اس کی قدرت جو ہے وہ پوری کائنات کو حاوی ہے اور اللہ تعالیٰ یہ آپ فرما دیجئے اب اس میں جو ماہ قبل کی آیت ہم نے پڑھی آیت 28 کہ کہا تو اہل ایمان کو جا رہا ہے کہ تم کافروں کو دوست نہ بناو حقیقت میں کافروں کو ان کی اوقات بتائی جا رہی ہے اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ کافروں کو دوست نہ بناو کافروں کو اوقات بتائی جا رہی تم جتنے مرضی بڑے سپر پاور بن جاؤ اور تم جتنے مرضی بڑے سماجی غلبے والے بن جاؤ یا مالی اور معاشی غلبے والے بن جاؤ جیسا کہ یہود مدینہ کے اردگرد جب آباد تھے تو وہ چونکہ مقامی باشندوں سے کہیں زیادہ پڑے لکھے لوگ تھے اور مالدار بھی تھے لہٰذا سماجی غلبہ بھی ان کا تھا اور معاشی اور اقتصادی غلبہ بھی انہی کا تھا اور اس سارے اور علمی طور پر بھی وہ غالب تھے علمی طور پر تو وہ غالب تھے ہی تو یہ سارے اس غلبے کے باوجود جب اہل ایمان کو یہ کہہ دیا گیا کہ یہ حفظ مراتب کا خیال رکھیں کہ من دون المومنین آپ نے کافروں کو دوست نہیں بنانا تو گویا اس میں حقیقت بتا دی ان کو اوقات بتا دی کافروں تمہاری اوقات یہ ہے کہ ہم اہل ایمان کو منع کیے دیتے ہیں کہ تم کوئی بھی قلبی تعلق کافروں کے ساتھ نہ بناو کہتے ہیں کہ اب عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ تعلق رکھتے تھے یہودوں کی یہودیوں کے ساتھ اسی طرح جو عبداللہ بن عبائی ہے رئیس المنافقین اس کے بھی بڑے تعلقات تھے یہودیوں کے ساتھ جب اللہ نے قرآن میں منع کر دیا تو عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ نے تو دوستی سے ہاتھ کھینچ لیا لیکن عبداللہ بن عبائی چونکہ منافق تھا اس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں تھا اور وہ اپنا تعلق بیسے ہی اس نے جاری رکھا اور نبھاتا رہا بعد تک اپنا تعلق وہ یہودیوں کے ساتھ نبھاتا رہا تو یہ بات اصل میں ایمان کی ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ تو پھر اللہ کے قرآن کو فوراں اور اللہ کے احکام کو فوراں مان لیتا ہے سمعنا وعطعنا اہل ایمان کی یہی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن قرآن میں بیان فرمائی اور پھر فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ساری باتیں جانتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی اگر نفاق کے ساتھ اور نفاق کا رویہ رکھتے ہوئے اس دوستیوں کو پھر بھی جاری رکھے تو اللہ تو سب دلوں کی بات جانتا ہے اور کیوں نہ جانے الا یعلم من خلق جو جس نے پیدا کیا ہے وہ کیوں نہیں جانتا وہ تو ہر چیز جانتا ہے اور ہے بھی وہ بڑا ہی باریک مین اور انتہائی ہر چیز کی خبر رکھنے والا تو اس کو تو ہر چیز کا علم ہے اللہ اکبر تم جو بھی کر رہے ہو جو بھی کرتے ہو گویا یہ حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خطاب کروایا جا رہا ہے جو آپ کو یہ حکم فرمایا جا رہا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیئے تو یہ بیق وقت اہل ایمان کو بھی تنبیح ہے اور یہ اہل کفر کو بھی تنبیح ہے اور اہل ایمان میں سے ان لوگوں کو بھی تنبیح ہے جو اپنے آپ کو بظاہر مومن ظاہر کر کے حقیقت میں کفار کے ساتھ دوستیاں رکھتے تھے یا رکھتے ہیں یا قیامت تک رکھیں گے ان سب کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ اللہ کو سب معلوم ہے تم چھپا کے زندگی گزارو تم ظاہر کر کے زندگی گزارو یعلم اللہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے یہاں تو یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اور سورہ باقرہ میں ہم پڑھائے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے بلکہ وہاں فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ کرے گا تمہارا حساب کرے گا اگر تم دل میں جو بھی چھپا کے پھرتے ہو اس کا بھی حساب ہوگا لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اپنے منصوبے دلوں میں چھپا کے پھرتے ہیں ان کو پالتے ہیں ارادی طور پر اپنے دلوں میں ایسے منصوبے پال کر چھپا کر راز سینے میں چھپا کر پھرتے ہیں اللہ نے قیامت کے دن ان کا بھی حساب کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ دل کی اور دماغ کی سوچیں جو انسان ظاہر نہیں کرتا اس کا حساب ہی نہیں ہونا صرف ان سوچوں کا حساب نہیں ہونا غیر اور ارادی طور پر آنے والی سوچوں کو انسان جھٹک دیتا ہے ایسی سوچیں اور ان کو زبان پر بھی نہیں لیاتا ایسی سوچیں انسان کو معاف ہے ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں کی جائے گی جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تھا کہ جو غیر ارادی طور پر سوچیں آتی ہیں جب تک انسان زبان پر نہ لائے ان کی کوئی ان کے اوپر گرفت نہیں ہوتی لیکن وہ سوچیں جو انسان ارادی طور پر سوچتا ہے ارادی طور پر پلین بناتا ہے ذہن کے اندر باتیں رکھتا ہے کہ یہ جو بسہارتیں ہیں جس طرح آنکھوں کا امتحان ہوگا کہ کیا کیا دیکھتی رہی اللہ اکبر جس طرح سماتوں کا امتحان ہوگا کہ کیا کیا سنتے رہے اسی طرح دل کا امتحان بھی ہوگا کہ یہ کیا کیا سوچتا رہا اور کیا کیا خواہشیں تمنائیں منصوبیں یہ اپنے دلوں میں چھپا کے رکھتے رہے ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا لہٰذا یہی تنبیہ یہاں پر فرمائی جا رہی ہے یہ ایک دفعہ پھر وہ بنیادی حقیقتیں اور انجام بازے کیا جا رہا ہے کہ یہاں تم چھپ چھپا کے زندگی گزار سکتے ہو لوگوں سے چھپا سکتے ہو اللہ سے کیسے چھپاؤگے اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تاجدو کل نفس ما عملت من خیر اس دن اللہ تعالیٰ اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ تعالیٰ ہر جان کو اس کا پورا بدلہ دے گا یوم تاجدو کل نفس جس دن ہر جان پا لے گی ما عملت من خیر جو بھی اس نے خیر کا عمل کیا ہوگا اس کو بھی پا لے گی محضرن اپنے سامنے حاضر پائے گی اللہ اکبر وما عملت من سوئن اور جو کوئی گناہ کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا اللہ حالی ہر چیز تو سامنے آ جائے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيْنَ رَا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنَ رَا چاہے تو کوئی جس نے عمل کیا ہوگا ذرہ بھر بھی نیکی کا وہ بھی سامنے پا لے گا اور جس نے ذرہ بھر گناہ کیا ہوگا وہ بھی پا لے گا سارا کچھ قیامت کے دن سامنے آ جائے يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرِ اس دن سارے راز باہر آ جائیں گے اللہ اکبر اور سورہ کحف کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس دن کھاتا سامنے رکھا گیا نا اللہ اکبر وَبُضِعَ الْكِتَاب جب وہ کھاتا سامنے رکھا جائے گا اور یہ جو مجرم ہے نا یہ درتے درتے اس کو دیکھے ہیں اللہ جب وہ کھاتا سامنے رکھا گیا کتاب سامنے رکھی گئی مجرم درتے درتے دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہے اور دیکھ کے حیران دے جائیں يَوَيْلَتَنَا ہائے ہماری بربادی ہائے ہماری موت ہماری تباہی اور بربادی مالی حادل کتاب یہ کیسی کتاب ہے یہ کیسا کھاتا ہے لَا يُغَادِرُ سَغِیرَتَنْ وَلَا كَبِیرَةٌ اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے اللہ لَا يُغَادِرُ سَغِیرَتَنْ وَلَا كَبِیرَةٌ إِلَّا احصَاحَا ہر چیز اس نے شمار کر رکھی ہے ہر چیز اس کے اندر موجود ہے اللہ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَادِرَاتِ جو کچھ انہوں نے زندگی میں کیا ہوگا سارا سامنے حاضر ہو جائے گا اللہ یہی بات اللہ نے یہاں فرمائی مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا جب بھلائی کی نیکی کی ہوئی ہوگی تو وہ بھی سامنے حاضر ہوگی وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوِلْ اور جو کوئی اس نے برائی کی ہوگی وہ بھی سامنے حاضر ہوگی بعیدہ لمبا فاصلہ ہو جائے یہ دور ہو جائے گناہ مجھ سے اللہ اُسْبَرْ لیکن وہ کیسے دور ہوگا دنیا میں موقع ہے آج موقع ہے ہم اس امتحان میں پاس ہونے کے لیے آج گناہ چھوڑ دیں آج برائیاں چھوڑ دیں آج اللہ کی فرمبرداری کر لیں آج اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں یہ یہاں موقع ہے وہاں جا کے موقع نہیں ہوگا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ یہ بات دوبارہ اللہ تعالی نے فرمائی کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کو اپنی ترجیح بناو وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اللہ اپنے آپ سے ڈراتا ہے تم ایک اللہ کی ناراضگی سے بچو اور اللہ کی نظامندی حاصل کرنے کی کوشش کرو یعنی متقیباً کے زندگی گذارو وَاللَّهُ رَوْفٌ بِالْعِبَاد اللہ جب ڈراتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کوئی خوفناک چیز ہے اللہ تو اپنے بدنوں سے بڑا پیار کرتا ہے اللہ تو بڑا نرمی کرنے والا ہے بڑی پیار کرنے والی ہستی ہے آپ اس کی ناراضگی سے بچو يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کوئی نعوذ باللہ خوفناک چیز ہے اور اس سے بچنا ہے نہیں اس کی ناراضگی سے بچنا ہے جب وہ ناراض ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ جہنم میں پھینک دے گا جب وہ ناراض ہو جاتا ہے پھر وہ عذاب میں مرتلا کر دیتا ہے تو اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اللہ کی نظامندی حاصل کرنی ہے اور یہ ہے وہ سب سے بڑی بات کسی کا نام تقویٰ ہے کسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور اللہ تعالیٰ یہی حکم فرما رہا ہے کہ اس دن کے لئے تیاری کر لو دنیا میں چھوٹی موٹی باتیں چھوٹے موٹے ورکنگ ریلیشنشپ معاملات اوپر نیچے ہو جاتے ہیں اور کسی بھی وقت آپ کو کوئی زبانی کوئی بات کہنی پڑ سکتی ہے آدمی سے کوتہیاں بھی ہو سکتی ہیں کوئی بات ادھر ادھر ہو بھی سکتی ہے خطائیں ہو سکتی ہیں کیونکہ اور اصل جو سارے جو خطاکار جو اچھے خطاکار ہیں وہ گوہی ہیں جو واپس آ جاتے ہیں اپنے اللہ کی فرما برداری کی طرف تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری ناراضگی سے بچو اللہ اپنے آپ سے دراتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچو اور وہ جب ناراضگی سے کوئی شخص بچ جائے اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہ کرے تو اللہ رو فون بلے عباد تو اللہ تو بڑا تیار کرنے والا نرمی کرنے والا ہے اپنے بندوں سے ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو ایسی زندگی نصیب فرمائے کہ ہم اللہ کی نرمی کے اللہ کی رافت کے اللہ کی رحمت کے ہم مستحق بن جائیں اللہ کی خوشنودی کے مستحق بن جائیں اگر ایسی زندگی ہو گئی تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے اسی دعا کے ساتھ آج کا پوام ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ انگلے پوام میں دوبارہ ملقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ